السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمد للہ رب العالمين السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والمیاء والمرسلین وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتے ہیں اگر شوہر اور بیوی اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے جائیں اور والدہ کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا بہو کا فرض ہے کہ وہ عیادت عبادت چھوڑ کر ساز کی تیمارداری کریں دیکھئے اس سوال کے پیدا ہونے کا اصل صبب یہ ہے کہ ہم عبادت صرف نماز اور روزے کو سمجھتے یہی عبادت ہے اور کوئی شئید عباد نہیں یہ غلط تصور ہے عبادت کا عبادت صرف نماز اور روزے کا نوافل کسرت سے پڑھ لینا کسرت سے نفلی روزے رکھ لینا یہی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہماری پوری زندگی کو محیط ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی عبادت ہے کسی کا تعاون ممدد کرنا یہ بھی عبادت ہے کسی بے سہارا کا سہارا بننا یہ بھی عبادت ہے کسی پیمار کی تیمارداری کرنا خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور تو یہاں پر آپ جو ساس بیمار ہے وہ آپ جا کے نفل پڑھیں کھڑی ہو کر کے نفلی روزے میں رہیں یہ غلط ہے آپ کی ذمہ داری ہے کسی صورت میں آپ تیمارداری کریں یہ مسلمان کا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعالی وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتو فسلم علی و اذا دعاک فعجبو و اذا عطصف حمد اللہ فشمتو و اذا استنساک فانسا له و اذا مرد فعودو و اذا مات فاتبعو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ سلام ملاقات کرے تو اذا لقیتو جب ملو مسلمان سے سلام کرو اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے خیر خواہی کا طالب ہو تو صحیح مشورہ دو اس کو اور جب اس کو چھینک آیا الحمدللہ کہے تو اس کے چھینک کا جواب دے یعنی رحمت اللہ کہو اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو تیمانداری کرو یہ اس کا حق ہے اور جب وہ فات پا جائے تو اسے تجہیز و تکفین میں وہاں شریک ہو تو صرف نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے بلکہ مریض کی تیمانداری بھی عبادت ہے اور جیسے وہ حدیث ہے جس نے اللہ کی رسولی یہ تو مسلمان شریف مسلم کی حدیث اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی دوسری روایت صحبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المسلم اذا آد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفت الجنہ حتی ارجع یہ مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تک وہ جنت کے خوشے چن رہا ہوتا ہے جمع کر رہا ہوتا ہے جب تک یہ لوٹ نہیں آتا وہاں سے جب تک مریض کے پاس رہتا ہے اس کی خدمت میں رہتا ہے اس وقت تک اس کی زیارت میں رہتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے خوشے توڑ رہا ہوتا ہے تو مریض کی عیادت کرنا یہ بھی عبادت ہے اس کی تیمارداری اس کی خدمت یہ بھی عبادت ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ عجر دے گا تو میری بہن یہ نہ سمجھئے کی جو ہے ساس کو ماں کو باپ کو بیمار چھوڑ کر کے چلے جائیں حرم میں نماز پڑھیں بڑھی رہے وہاں اور وہ بیچاری کمرے میں جو ہے تڑپتی رہے نہیں آپ فرائض پڑھئے اپنے اسی کمرے میں پڑھئے آپ کو آج نہ ملے گا بوجی تو ہن نہ خیر اللہ ہن نہ عورتوں کیلئے ان کا گھر سب سے زیادہ سواب ہے گھر میں نماز پڑھنے میں مجد سے زیادہ سواب گھر میں نماز پڑھنے میں چاہے مکہ ہو یا چاہے مدینہ مکہ مدینہ ہی میں اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی تو اس صورت میں آپ کے ذمہ داری ہے کی ماں بیمار ہے اس کے تیمارداری کیجئے اس میں زیادہ عجر ملے گا آپ کو بوجیت کہ آپ جائیں حرم میں نماز پڑھنے کے آپ کمرے میں نماز پڑھیں اور ماں کی تیمارداری کریں اور اس کے خدمت کریں اس پہ زیادہ عجر ملے گا حرم میں نماز پڑھنے سے یہ واضح ہونا چاہیے تو جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے انسان کو کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نمافل پڑھنے کا روزہ رکھنے کا عبادت ہماری پوری زندگی کو محیط ہے جو کام بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کریں وہ عبادت ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پھلانا بھی کتے کو پانی پھلانے سے مغفرت ہو جاتی ہے وہ بھی عبادت ایک زانیاں جا رہی تھی صحیح بخاری کی روایت ہے دیکھا کہ ایک کتہ جو ہے ہاں پر آیا ہے پیاس سے لٹکائے ہوئے ہیں وہ کوئیں کے اندر اتری اپنے موزے میں پانی بھرا اور لاکر کے کتے کو پھلایا اللہ علیہ وسلم مرمانے اس کے بخشت ہو گئی تو یہ جو ہے واضح ہونا چاہیے صرف نمافل کا پڑھ لینا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت جو ہے ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص اللہیت کے ساتھ اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبیر محمد وعلیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم